ہاں تو فکر قرآن یہ دے رہا ہے کہ بے خوف ہو کر زندگی مت گزارو اور بے خوف ہونا یہ کس کی صفت ہے آئیوانات کی صفت ہے کن کو نہیں پتا آگے جنگر کیا ہونے والا ہے جب انسان ہے اور پھر مسلمان ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو دنیا میں بیجا ہے اپنے عذاب سے دھرانے کے لیے اور اپنی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے انبیاء کو دنیا میں بیجا گیا ہے تو ہر نبی کی صفت بشیر اور نظیر رہی ہے بشیر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا اللہ کے رحمت کا اور نظیر حقیقت سے آگاہ کرنے والا اللہ کے عذاب سے دھرانے والا تو ہر نبی نے یہ کام کیا ہے اور یہ کام انسانوں کے درمیان رہ کر کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی ان تعریمات سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کو محتاط بنائے تاکہ آخرت کی زندگی ہماری کامیاب گزرے اور اللہ کے عذاب سے اللہ کے ناراضگی سے ہم پچھ جائیں تو یہ ہم پر یہود نصارہ کی بات ہو رہی ہے وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً اور کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ ہرگز نہیں چھوئے گی تمسسنائی مس ہے اردو میں بھی سمار ہوتا ہے مس کرنا مس کرنا مانا ٹچ کرنا چھونا پہنچنا لَنْ تَمَسَّنَا نہیں چھوئے گی ہمیں ٹچ نہیں کرے گی ہمیں انار آگ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی دیکھو آج کل بھی یہودی بھی یہ کہتے ہیں جہنم کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے آگ کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے ہمارے آبا و عزدات ایسے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں ہم تو جنت کے لئے پیدا ہوئے ہیں جہنم جائیں گے تو دنیا کے دوسرے طبقات جائیں گے اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً مگر گنتی کے چند دن ایام یہ یوم کی جمع ہے مَعْدُودَةً یہ عدد سے نکلا ہے شمار شمار کے چند دن وہ شمار کے چند دن یعنی جتنے دن ان کے اصلاف میں ان کے عباؤ اجداد میں بچڑے کی پوجا کی تھی جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے بچڑے کی پوجا کی تھی بس اتنے دن ہم بھی جہنم جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے لئے واپس آئیں گے جنت میں اب اس کا جواب قول اے بھئی عمر ان سے کہہ دیجئے اتفلتم عند اللہ عہدن کیا تم نے قول و قرار لیا ہے اللہ سے ایگریمنٹ کو یہ اللہ کے ساتھ تمہاری ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اور جاؤ گے بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لئے جاؤ گے عند اللہ عہدن کوئی سرٹیفیکر تمہارے پاس ہے کوئی نویشتہ ہے آسمانی کتاب ہے کسی کتاب میں یہ کہا دیا ہے تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن میں کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اگر ایسا ہے تمہارے پاس اگر کوئی پروف ہے فلن یخلف اللہ عہدہو تو اللہ یقینا اپنے اس کنٹریکٹ کی اپنے اس ایگریمنٹ کی اس نویشتے کی مخالفت نہیں کرے گا ام تکونون مالا تعلیمون بلکہ تم کہتے ہو وہ بات جو جانتے نہیں ہو مقصد اللہ نے کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے کوئی بس فلان طبقہ جو ہے وہ خام خا جائے گا جنت میں چاہے اس کے عامال کئی سی کے انہوں یہ کسی کے ساتھ عبادہ اللہ نے نہیں کیا ہے اس کے لئے اللہ نے صفات رکھ دی ہیں عقائد ہیں آوال ہیں اچھا تو آگے اگلے آیت میں دیکھو ایک جنرل رول بتاتا ہے کامیاب ہونے کے لئے جنت کون جائے گا جہنم کون جائے گا اس کے لئے نہیں فرمایا کہ سارے یہودی جس زمانے کے بھی تھے وہ جہنم جائیں گے یا سارے عیسائی جس زمانے کے بھی تھے وہ جہنم جائیں گے یا سارے مسلمان جنت جائیں گے جس زمانے کے بھی جیسے عامال والے ہوں بس آخری نبی کے امتی ہیں لہٰذا جنت جائیں گے ایسی کوئی بات اس آیت میں نہیں ہے بلکہ اصول کیا دیا ہے اس کو دیکھو بلا بلا وانا وائی ناٹ کیوں نہیں من کا سبا جس نے بھی یہ من جو ہے یہ عموم کے لئے آتا ہے جس نے بھی چاہے کوئی ہو من کا سبا قسم ہے مردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے پشلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس نے کمایا سیئی اتن سیئی اتن میں تنویم جو ہے دو زبر یہ تعظیم کے لئے ہیں جس نے کمایا بہت بڑا گناہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطُئِئَتُهُ اَحَاطَتْ گِرْنَا اِحَاطَا کرنا تو اِن سَنْكَلْ اس بندے کا احاطَتْ کیا سَطِئِئَتُهُ اس کی دوسری کوتاہیوں میں دیکھو شرک کے ساتھ دوسرے گناہوں میں بھی انوال رہا اور اَحَاطَتْ بِهِ گناہوں نے اس کی زندگی کو گھیر لیا گھیرنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی کہ اس کی دل میں بھی ایمان کے لئے جگہ باقی میں ہی رہا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ ہیں جہنم والے ہم فیہا خالدون اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس لئے کہ شرک کی وجہ سے عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے جو بندہ جہنم چلا جائے وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم اس کی وجہ کیا ہے دیکھو عقیدہ جو ہے عقیدہ کی بنیاد پر بندہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے عقیدہ کی بنیاد پر ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اور عقیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے توحید ہے رسالت پر ایمان ہے کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے اور آخرت کا عقیدہ جو ہے جزا و سزا کا عقیدہ اس کا درست ہے یہ تمام کا تعلق انسان دل کے ساتھ اب ہم سے کوئی پوچھیں کہ بھئی آپ کتنے عمر تک اپنے اس عقیدے پر مستقیم رہیں گے کاربند رہیں گے ہمارا جواب کیا ہوگا کہ یہ ہزاروں سال بھی اللہ عطا فرمائے تو ہم اپنی اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے جس عقیدے پر ہم ہے اور بصیرت کے ساتھ ہم نے اس عقیدے کو اختیار کیا ہے اس عقیدے پر ہمارا نجات ہے اگر ہماری زندگی سینکڑوں سال ہزاروں سال بھی ایکسٹینڈ ہو جائے ہم اپنے اس عقیدے کو چھوڑنے والی نہیں ہیں اب بیٹ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا یہ زندگی شفٹ ہو گئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہم نے تو نہیں مانگا ہے اللہ کی طرف سے ہوا تو یوں سمجھوئے کہ یہ اس عقیدے کے ساتھ بندہ آخرت میں منتقل ہو گیا اس توحید کے ساتھ اس رسالت کے پر اوپر امام کے ساتھ اور دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ یہ بندہ اس دنیا کی زندگی سے شفٹ ہو گیا تو وہاں پر جو اس کو پروٹوکول ملنے والا ہے جن حالات سے یہ دوچار ہونے والا ہے تو وہ حالات اس کے ایمان کے مطابق ہوں گے اور قیامت کے دن یہی زندگی آگے ایکسٹینڈ ہو کر جنت ہے ایمان والم کے لئے جنت کی زندگی ہے تو ایمان جو ہے نہ ختم ہونے والی صفت ہے تو اس کے بدلے میں جو اللہ جنت عطا کرتا ہے وہ جنت جو ہے وہ بھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں یہی حال کفر کا ہے آپ کسی ہندو سے پوچھیں جس حقیلے پر آپ ہیں آپ کا کیا خیال ہے کب چھوڑے گے اس کو تو وہ آپ کو حسہ کرے گا کہ وہی کیوں چھو میں حق پر ہوں گائے کا کشاپ پیتا ہے اور گوگر کھاتا ہے اور کورونا میں اپنے اوپر وہ ملتے بھی تھے گائے کے گوگر کہ گائے کے گوگر میں کورونا کا علاج ہے اور ان کا یہ عقیلہ ہے تقدس کا عقیلہ تو اس عقیلے کے ساتھ یہ کافر جب شفٹ ہوتا ہے مشرق جب شفٹ ہوتا ہے آخرت میں تو اس کا وہ جو عقیلہ اس کی جو سزا ہے وہ سزا اس کو ملنے والی ہے تو عقیلہ اس کا ختم ہونے والی نہیں تو اس کی سزا بھی ختم ہونے والی نہیں جہنم اب جہاں تک اعمال کا تعلق ہے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر بغیر توبے کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور اللہ نے فضل سے اس کو نہیں بخشا قیامت کے دن امیاء نے اس کی شفاعت نہیں کی علماء نے اس کی شفاعت نہیں کی شہیدوں نے اس کی شفاعت نہیں کی حفاظ کرام نے اس کی شفاعت نہیں کی سانہ اہل ایمان نے ان کی شفاعت نہیں کی تو یہ بندہ جائے گا جہنم لیکن اپنی سزا بغتنے کے لیے دیکھو بدتہذیب ہے نا جنت بدتہذیبوں کی جگہ نہیں ہے یہ تہذیب یافتہ لوگوں کی جگہ ہے جو اللہ کے نگاہ میں تہذیب یافتہ ہیں تو تہذیب سیکھنے کے لیے اس کو جہنم بھیجا جائے گا اس کی کچھ مار ٹھکائی کر کے وہ گناہوں کے جو میل کچیل ہیں ان سے اس کو صاف کر کے پھر جنت بھیجا جائے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں اسی نہیں رہے گا کہ اس کا عقیدہ روک رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے اس کا ایمان کا عقیدہ اس کو روک رہا ہے اور اب اس کی جو نیک آمال ہیں اہل ایمان کے نیک آمال اس کے ایمان کے تابع کیے جائیں گے ایمان کے تابع کر کے جنت کے اعلیٰ درجات کے حصول میں یہ سپورٹر بنیں گے اور کافر کے جو برے آمال ہیں کافر ہو اور اس کے ساتھ کرپ بھی ہو بے حیاء بھی ہو ظالم بھی ہو تو اس کے یہ برے آمال اس کے کفر کے تابع کر کے کفر کی سزا میں سختی پیدا کی جائے گی جہنم میں اور کافر کے جو بظاہر نیک آمال بظاہر اس لیے کہتا ہوں کہ نیک آمال کے لیے پہلی شرط ایمان ہے وہ ہے نہیں لیکن بظاہر نیک آمال اس لیے کہ شریعت اسلامی میں اب میں منوازی ہے نیک آمل ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے نیک آمل ہے اب یہ جتنے بھی انجیوز والے کام کر رہے ہیں ہسپیٹل کھول رہے ہیں یونیورسٹیز یتیم خانے بیواؤں کے ساتھ ہمدردی اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی وغیرہ وغیرہ فلاہ و بیہود کے جو کام کر رہے ہیں یہ سب اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں کا صلح ان کافروں کو اللہ دنیا میں دیتا ہے صحت کی شکل میں اولاد کی شکل میں دنیاوی نعمتوں کی شکل میں اور خصوصاً جس مقصد کے لئے وہ کرتے ہیں وہ اس مقصد کے لئے کرتے ہیں شہرت شہرت ان کو ملتی ہیں اب یہ چھوٹا واقعہ ہے ہمارے کے پی بھی بڑا ہسپتال ریلی ریڈنگ ہسپتال اس کے لئے کہ اُرد نے بنائی ہے اور بڑی تگو دو کے بعد اس وقت کوششوں کے بعد مختلف ملکوزی چندہ کر کے اور ایک زمانے میں یہاں پر اس بات پر میٹنگ ہوئی کہ وہی اس اسپتال کا نام رحمان بابا ہسپتال رکھا جائے تو کیپی کے جو بڑے بڑے علمات ہیں انہوں نے اس کو روکا رحمان بابا ہسپتال اگر بنانا چاہتے ہو تو ایک اور بڑا ہسپتال بناؤ اور اس کے باہر بورٹ لگاؤ رحمان بابا ہسپتال اس عورت نے صرف اس نمود و نمائش کے لئے کہ میرا نام باپی رہے ہیں اس مقصد کے لئے اسپتال بنائی ہیں اور یہ اس کی شہرت کے لئے ایک نشانی ہے لہٰذا وہ لوگ ناکام ہو گئے اس اسپتال کا نام چینج کرنے میں یہ اس کو حق ہوئے اور اس کا حق اس کو پہنچنا چاہیے یہ نہیں کہ اس نے اسپتال بنا ہوئے جہنم کی عذاب سے وہ بچ گئے اس لئے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لئے اللہ نے ہیلیکپٹر بنانے کا نہیں کہا ہے یا ایک صرف مشیر ایجاد کرنے کا نہیں کہا ہے یہ اسپتال بنانے کا نہیں کہا ہے جہنم کے عذاب سے بجنے کے لیے اپنا عقیدہ درست رکھو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مٹھ دھرو اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آؤ ان کے اطاعت کرو تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان کرمایا بلا من کسبہ سیئتا کیوں نہیں جس نے بھی کمائے جس نے بھی اب اس جس کا تعلق یعنی پوری انسانیت کے ساتھ جس نے بھی کمائے سیئتا